اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم دائماً ابداً على حبیبک خیر القلق کل لحمی اسلام اکفرکہ یوٹیوب میں تمام معازز خواتین و حضرات کو خوش عمدید کہتے ہیں شابان اسلامی سال کا آٹھوہ مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے مہِ رمضان کے لیے پیش خیمہ کی حصیت رکھتا ہے اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال اس کے سایہ فغن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوی کا بھرپور موقع ملتا ہے یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی اور اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی اس مہ کو عمال کی پیشی کا مہینہ قرار دیا اور عمد کی اس سے غفلت اور بے توجہ کی پیشنگوئی دی شابان جو ہے یہ جو ایسا مہینہ ہے کہ اس مہ میں خیر کثیر پھیل جاتا ہے اس لئے اس کو شابان کہا جاتا ہے اس مہینے میں اہل عرب وہ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے کی قدر و مندلت کرتے لوٹ مار دیگر معاملات سے قتل و غارت سے باز آ جاتے اس مناسبت اس کو شابان کہتے تھے اس مہینے میں آپ کی دیرینہ تمنہ ہوئی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا یعنی کہ پہلے قبلہ اور تھا اور اسی مہینے کے اندر کریمہ کاری صلات و تسلیم نے تمنہ ظاہر کی اور قبلہ جو ہے وہ تحویل ہوا اور کعبت اللہ ہوا اس مہینے میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ پیش آیا اسی مہینے میں حضرت حفظہ اور حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی فضیلت اور عظمت بہت زیادہ ہے بتانے پہ آئے تو کافی وقت لگ سکتا ہے یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مہینے کے اندر احتمام سے عبادت کرتے احتمام سے روزے رکھتے تو حضرت ماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فرست اس مہینے مالک الموت کے حوالے کی جاتی ہے اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں مارک الموت کو احکام دیے جائیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں مکمل ماہ شابان مختلف جہتوں سے برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے خصوصاً اس کی جو پندرمی شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے یہ رات تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے تو اللہ جللہ شان و سبان و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر و مدرس ہمجھنے کی تفیقیں رفیق نصیب فرمائے تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اس پورے مہینے کے اندر ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھنی ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ایک صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ ماہ شبان کی مبارک گھڑیوں میں اللہ جللہ شان و سبان و تعالی مجھے اور آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مال فرمائیں گے مشکلات سے اللہ کریم ازادی عطا فرمائیں گے رزق کاروبار کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا اور اللہ کریم دینی دنیاوی مسائب سے تکلیفوں سے ہمیں نجات کا پروانہ بھی نصیب فرمائیں گے شدیاں یہ چھوٹا سا عمل ہے جس سے انشاءاللہ رزق کے دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں اور شبان کی بابرکت گھڑیوں میں یہ عمل کرنے سے اللہ کریم مجھے اور آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائیں گے اس پورے مہینے کے اندر ایک تصویح کس چیز کی پڑھنی ہے وہ تصویح کتنی پڑھنی چاہئے اب میں توجہ سے آپ کی توجہ اپنی طرف چاہتا ہوں کہ اس پورے مہینے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ آیت ہے قرآن کی جب نازل ہوئی تو اسمان سے بادل چھٹ گئے شیطانوں پرد اسمان سے شولے برسا گئے اور اللہ کے محبوب کو نور کی خوشخبری دے گی اس سے قبل میں کافی وضاعت کر چکا ہوں تو اس پورے مہینے کے اندر کم از کم ہمیں گیارہ سو مرتبہ گیارہ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہئے اور یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ جللہ شانو ہو ہمارے جو رزق کی تنگ دستیاں ہیں انہیں جڑ سے پھینک دیں گے اور مالک ہمیں شابان کی برکت سے اس مہینے میں کسد کے کھولی روزی اطاف فرمائیں گی تو ایک یہ عمل ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ سو مرتبہ اس پورے مہینے میں چلتے پھرتے یہ عمل کرنا ہے چاہے تھوڑا تھوڑا روزہ نہ پڑھنا ہے بہتر رہے گا چلتے پھرتے پڑھیں مرتے بیٹھتے پڑھیں اپنے بچوں کی خیر مانگیں ان کے معاملات دینی دنیا بھی جائیں ان کے لئے اپنے اللہ سے رجوع کریں انشاءاللہ اللہ کریم اس مختصر سی آیت کا صدقہ ضرور مجھے اور آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے مالہ مالہ فرمائیں گے اس کے بعد رہی بات صدقے کی کہ اپنی استعداد کے مطابق اپنی توفیق کے مطابق شہبان کے اس مہینے میں یہ خیر کا مہینہ ہے نیکی کا مہینہ ہے بھلائی کا مہینہ ہے اپنی استعداد کے مطابق آپ حسب توفیق صدقہ کریں اور وہ صدقہ کیا ہو وہ صدقہ پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کھانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی کو کپڑے جوتے پہنا دینے کی صورت میں بھی ہوتا ہے وہ مدارس کے طلبہ کی خدمت میں بھی ہو سکتا ہے صدقہ اس مہینے کے اندر کرنا انتہائی ضروری ہے اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی اس پر خیر کسیر کی برسات فرماتے ہیں تو اپنے اردگے نظر دڑائی ہے جس مسلمان بھائی کو دیکھیں گے وہ صاحبِ احسیت نہیں ہے صاحبِ نصاب نہیں ہے تو اسے چیز جو ہے وہ لے کر ضرور دیں یا کچھ دانیں خرید لیں پرندوں کو کھلا دیں گویت خرید لیں وہ جنوروں کو دریاوں میں مچھلیوں کو کھلا دیں جیسے آپ کو تفیق ہے اب اپنے علاقے کی مناسبت سے دیکھ سکتے ہیں اللہ کریم ہم سب کامی و ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور اپنے دعاوں میں خیار رکھی گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹیڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ